مجرم جہاں بھرکاہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو موسیقo ہوتاста لیکن ہوتا لیکن کانبی کیوں چیخ رہے ہیں تو Hank بگا کھانی ہے آرام سے بھائی آرام سے اس وقت ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کا بدوارہ نہیں ہوا تھا یا 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 اتنے خوبصورم تھے آئے 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 حضور حجت الاسلام لاہور کی سرزمین پہ تشریف لے جاتے ہیں کسی جلسے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں راستے میں راستے سے گزر ہو رہا ہے اچانک ایک غیر مسلم کی نظر حجت الاسلام کے چہرے پہ پلتی ہے غیر مسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو بتانے والے نے بتایا برے لی کے بڑے مولانا ہے جن کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے جن کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے بولے کون ہے یہ انہی کے بڑے شہزادے ہیں یہ ہر بڑے اپنے چہرے پہ نکاب ڈال کے رکھتے ہیں ارے کون بھونک رہا یہ بتتمیز نکلو بار نکالو اس کو بار نکالو ڈیریکٹر صاحب ریلیکس کیا ریلیکس یار کیا پہ شوٹڈٹ کا وار ٹیڈ میں نے لوگ آتو باتیں کر رہا ہے ہمارا دل کرتے ہیں ہم آپ پر جان بھی نبوان کریں اور سنو کتے دے دماغ میں جے پاؤں کتوں سوا ککھ نہیں اب یہ جان قربان کرنے کیا سباب ہے وہ سباب تاج بہارے تمہیں نبوت ہے پوری دنیا داڑا ویلہ ترین بندہ ہونے ہیں وہ کہنا ہے میں ختم نبوتے کام کر رہا نہ صحیح توں چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو اسی ختم نبوتے کام کرنا ہے غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا اور یہ راج گلا مجھ سے بہت جس جو کے بعد بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہرے گائز کیا چل رہا ہے میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویہ میں کوئی پندرہ بیس سال کے لگ بگ کا عرصہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی آپ سے پڑھاؤں عالم رویہ میں برا حراس تلمز کا شرف ملا ہے عالم رویہ میں بتری کے منام لیکن ایک سیکنڈ میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالہر باق کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم کو بھریہ سے پڑھاؤں استغفراللہ 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 تمہیں سرٹ و ریسرٹ کا فرق سمجھ نہیں آرہا کہتا ہے کہ آپ ذرا سمجھا دیں بڑا 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 لگ رہا ہے میں نے کہاں عزیزیہ میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے جسے ابتحاد سٹیڈیم کہتے ہیں اس میں فٹبال کا فٹبال کی گیم عرب کھیلتے ہیں فٹبال کا کھیل کھیلتے ہیں اب مجھے بتاؤ جب رات کو گیراؤنڈ میں دو ٹیمیں کھیلنے کے لئے اترتی ہیں تو رات کو بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں یہ لائٹیں کیوں ہوتی ہیں پتہ نہیں تاکہ رات کو دن کے منظر میں بدل دیں اس لائٹ کو کیا کہتے ہیں ایڈونو بولیئے نا کیا کہتے ہیں بولیئے کیا کہتے ہیں باسم جو سلائٹ کا نام کیا ہے سر چلائے بھائی آپ کا نالچ تو کمال کا اب ایک کھلاڑی آ رہا تھا گیند لے کے وہ جب بلکل قریب پہنچا ہے اور گول کرنے لگا تھا اوپر ایک بچہ ہے اس نے لائٹ کو آف کر دیا پھر آن کر دیا اسے کیا کہتے ہیں بولیئے ریسرچ ہے اسے کیا کہتے ہیں تو جب جن لہی تھی تو سر چلائے تھی جب آف کر کے آن کی تو کیا بنا کیا بولوں میں اس پہ کیا بولوں کیا میں اس پہ میں اکثر انہیں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے ہیں کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ ہمیں بتاؤ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا ہے تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لو یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے یہ مارے سٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والدن نبی صاحب نے سینے سے لے انشاء کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ ناظر ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں اور امام مالک آ کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا سوائے رسول اللہ کے ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا موسیقی